میں محمد علطاف ضدورہ جے کے سور سیڈی کا چیئرمین ہوں میں دسٹرک ایڈمیسٹریشن سے یہ بات میرے جہن میں کل ہی آیا کہ یہاں آیوش ہسپیٹل کا قیام ہونے والا تھا مگر بات قسمتی کی بات ہے کہ انہوں نے ایک گاؤں میں اس کا پروجیکٹ کیا ہے گاؤں میں وہ لگانا چاہتے تھے مگر یہاں ہمارے دسٹرک ایڈمیسٹریشن سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہسپیٹل ایڈمیسٹریشن کا ہی اور جگہ بنانا چاہتی ہے جہاں لوگوں کا ایکسس اتنا نہیں ہے اگر ہم دسٹرک ایڈمیسٹریشن سے یہاں پر لوڈ آتے ہیں لوڈ آتے ہیں لوگ آتے ہیں یہاں سے یہاں علاج کرانے کے لئے اور پلواما کے بھی جو لوڈ یہاں کی دسٹرک ہسپیٹل کا ہے وہ بہت زیادہ ہے سو ہماری ایڈمیسٹریشن سے یہ ہرکشت رہے گی یہ دسٹرک ہسپیٹل کیے جو آیوش ہسپیٹل میں بنائے جائے جو لوگ ہیں وہ آسانی سے اس کا فائدہ لیں یہاں پر جو آیوش ہسپیٹل بننے والا تھا اس کے لئے پہلے تو لینڈ ایڈنٹیفائی بھی ہوئی تھی پرچھو پلواما میں تو اس کے بعد پتہ نہیں راتو رات کیا ایسا مسئلہ ہوا کہ ہم کل سن رہے تھے کہ یہ جو ہے اب ٹرنسفر ہوئی ہے ٹوارڈس کوئی مطلب گاؤں ہیں وہاں پہ سر ایک مطلب سوال میں کرنا چاہوں گا ایڈمیسٹریشن سے کہ کم سے کم ہمیں یہ بتائیں کہ ڈسٹرک مین ٹاؤن میں مین ٹاؤن پلواما میں ہربل گارڈن اچھا رہے گا یا ڈسٹرک ہسپیٹل اچھا رہے گا ہربل گارڈن کے لئے آپ کہیں پہ بھی لینڈ آپ کے لئے تو لینڈ ایویلیبل ہے ہی ہے آپ کسی بھی گاؤں میں لے جاؤں ہمیں کوئی اعتراضی نہیں ہے بٹ جو ڈسٹرک ہیڈ کا وارٹر میں جو ہے ایک ہسپیٹل ہی اچھا رہتا ہے اور کل جا کے مطلب فلرڈ پرون ایریا میں اور وہ ایریا جہاں پہ ایکسیبیلٹی ہی نہیں ہے جہاں پہ اگر کوئی شپین سے آئے گا اس کو دو تین گارڈیاں بدلنی پڑے گی تو ہم ایڈمنسٹریشن سے ایل جی صاحب سے جو ہے ان سے درخواست کرتے ہیں اپنے ڈی سی صاحب سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہماری ہوپس انہی پہ ہیں کہ خدارہ اس چیز کی نوٹس لے اور مہربانی کر کے جو ہے یہ ایوش ہاسپیٹل جو ہیں یہ پلواما میں ہی ہونا چاہیے اس کا جو پروسس آئیوش ہاسپیٹل کا وہ اکتوبر دوزار بیس میں جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا تھا تو اس میں جو لینڈ ایڈنٹیفائی کی گئی تھی وہ جو ہمارے پریویس ڈی سی صاحب تھے ڈاکٹر راگو لنگف صاحب تھے تو لینڈ جب ایڈنٹیفائی ہوئی ہے تو رتنیپورا ویلیج میں جو ہے وہ لینڈ ایڈنٹیفائی ہوئی ہے اس کی الارٹمنٹ بھی ہوئی ہے بھٹ ریسنٹلی ہفتہ پہلے جیسے آپ نے بھی پوائنٹ ریز کیا پھر میرے پاس ریپریزنٹیشن بھی یہاں پہ آئی ہے ایم سی پلواما کی طرف سے بھی آئی اور رتنیپورا والوں کی طرف سے بھی آئی کہ جو یہ ہاسپیٹل وہاں بنا رہے ہیں تو وہ فلڈ پرون ایریا ہے وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کی ایکسیسیبیلیٹی بھی نہیں ہے اور دوسرا جو ہے ڈسٹرک ہاسپیٹل سے دور بھی ہے سو گھٹ لوگوں کو اس کا شاید فائدہ زیادہ سے زیادہ نہ مل پائے گا لیکن اس کے لیے میں نے ڈیوکام صاحب سے بھی بات کی ہے اور اس کے اوپر ایک کمیٹی بھی بنائی ہے ہم نے تو جو اس کی پوری ایسیبیلیٹی کو اور جو اس کا جہاں بننا ہے کس طریقے سے ہے تو پورا اس کا سوشیو ایکنومک جو ہمارا پورا سروے ہوتا ہے اس کے بیسز پہ جو ہے تو اس یوٹیلیٹی کے حساب سے اس کے ریگارڈنگ کیا جو ہے کمیٹی ریکومنڈ کرتی ہے آن گراؤنڈ ویزٹ تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لیں گے ریکومنڈ کریں گے ڈیسیجن جو ہے وہ ڈیوکام صاحب کو بھی اور ایف سی ہیلتھ کو بھی تو جس کے بیسز پہ جو ہے جو بھی کام ہمارا ہوگا تو وہ آن ٹائم جو ہے وہ کمیٹی کی ریپورٹ کے بعد اور جو پورا اوپرال بھی سیناریو ہے آئل آلسو ویزٹ اپلیس رتنیپورا میں بھی ویزٹ کروں گا یہاں پہ بھی کون سی لوکیشن جو ہے وہ اڈینٹی فائی کی گئی ہے تو اس کے بیسز پہ دیکھ کے تو یہ پھر سارے قدم جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے